اسلام علیکم پرینٹ اس محمد عمیر خان ویلکم تر اوشن اپنالی یوٹیوب چینل دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح ملیشیا کا قورنٹائن لے سکتے ہیں جی ہاں تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس ٹیک دیکھتے رہیں ویلکم بیک تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ اگر آپ لوگ ملیشیا جانا چاہتے ہو اگر آپ لوگ ویزٹ ویزا پہ جانا چاہتے ہو یا آپ لوگ کے پاس ارڈری ویزا ہے تو ملیشیا کا جو قورنٹائن فیک اچھ ہے وہ آپ لوگ کس طرح حاصل کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو مکمل طریقہ کار سمجھاؤں گا اور اس کے بعد آپ لوگوں اپنا جو قورنٹائن فیک اچھ ہے جو قورنٹائن ہے وہ لے سکتے ہیں میرے خیال میں جو ملیشیا کا ہوم قورنٹائن ہے وہ پری آف کاسٹ ہے تو اگر آپ لوگ کا کوئی وہاں پہ رہنے والا ہے تو آپ ہوم قورنٹائن کو سیلیک کر سکتے ہیں اور فری آف کاسٹ ہو میرے خیال میں جو مجھے اندازہ ہے وہ فری ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہسپیٹل قورنٹائن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کچھ پیسے دینے فڑیں گے جو کہ آپ لوگ جب بھی فلائے کروگے تو اس کی طرف سے آپ لوگ کو ایمیل آئے گا اور اس میں آپ کو ساری اندازمیشن دی جائے گی کہ یہ کتنا قورنٹائن فیکج ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مختلف ہو امرجنسی ٹریول کیلئے قورنٹائن لینا چاہتے ہو اور یہ کچھ قورنٹائن ہے تو میں آپ لوگ کو آج کی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے فاس ہو جو ملیشیا کا ویب سائٹ ہے اور یہ اس کا مین ویب سائٹ ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ نے جس اس پہ کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ لوگ اس مین ویب سائٹ کے اوپر پھون جاؤ گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ انفرمیشن لیکی ہے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہے اور مطلب ریڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے ریڈ بھی کر سکتے ہو اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں ضرورت نہیں ہے ایک بات میں آپ لوگ کو بتاؤں نیچے یہاں پہ لکھا بھی ہے اور جب میں آپ لوگ کو فارم پھل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو اس میں بھی آپ لوگ کو مل جائے گا یہ بتا رہے کہ آپ نے جو ملیشیا کا ٹریول کرنا چاہتا ہے پور ڈیس سے لے کر ٹین ڈیس کے اندر اندر آپ نے یہ فارم پھل کرنا ہوگا جس میں چار دن سے لے کر دس دن تک سٹے ہو تو اس ٹائم آپ نے یہ فارم پھل کرنا ہے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو ٹیک ہے یہاں پہ انہوں نے صاف لکھا ہے اس کے بعد آپ نے ایفلائی کرنے کیلئے یہاں سے آپ چک اپلیکیشن سٹیٹس چک کر سکتے ہو جب آپ لوگ ایفلائی کرو گے اس کے بعد وہ آپ کا ایفلیکیشن ہے فرو کرے گا تو وہ یہاں سے آپ لوگ چک کر سکتے ہیں اگر نیو ہے ایفلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے ایفلائی ناو پہ کلک کر دینا ہے ایفلائی ناو کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہوم کورنٹائن ایفلیکیشن یہ جو ویب سائٹ ہے زیادہ تر لوگ ہوم کورنٹین کے لیے یوز کرتے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہیں میرے خیال میں کیونکہ میں نے ایک دوست کے لیے ایفلائی کیا تھا تو اس سے کوئی بھی فیسے انہوں نے چال نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیسے تھی کچھ دسکلیمر انہوں نے لکھی ہے کہ یہ ریٹ ہونے کے بعد آپ نے ایفلائی کرنا ہے یہ بتا رہے کہ آپ نے جو ایمیل ہے وہ دینا ہے جس پہ آپ کو ٹی ای سی ٹرانزیکشن اتریزیشن کوٹ سینڈ کی جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایفلیکیشن شل بی سمیٹڈ پورٹو ٹین ڈی ایز تو اوکے ایرائیول ڈیٹ سے پہلے آپ نے چار دن سے لے کر دس دن کی اندر اندر اس ایفلیکیشن کو فیل کرنا ہوگا اس کے بعد بتا رہے کہ جو اٹیچمنٹ فائل آپ اٹیچ کرو گے یا جو ڈیٹ آپ لوگوں نے دن ہی ہے وہ ریڈیبل فارم میں ہو مطلب وہ کوئی بھی شخص آسانے کے ساتھ ریڈ کر سکتا ہو اس کے علاوہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ دس سے میکسیمم دس اس ایپلیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں دس لوگوں کا ڈیٹا ایک سال ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہم تو دس کی ڈی فلائن نہیں کریں گے جس آپ کو ایک بتاؤں گا اس کے علاوہ پلیز انشور ڈیٹ آل ان پارمین ہیں پروائیڈ کریکٹ ہو آپ جو بھی ان پارمین ہیں ڈالو گے وہ کریکٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ٹرو ہونی چاہیے یہ بتا رہے کہ جہاں پہ یہ سٹار آپ کو نظر رہے گا یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے نیچے وہ آپ نے ضرور فل کرنی ہے اس کے علاوہ بیسٹ ایکسپیرینس وید گوگل کروم براؤزر وی رکمنٹ ہو ڈیسیبل فافا بلوگر اگر آپ لوگ کے فاس ہو پا فا پو بلکر ایک ٹیو ہے یہ تو اگر وہ ایک ٹیو ہے وہ آپ نے ہے تو یہ کچھ انسٹرکشن تھے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فون نیم اپنا ڈالنا ہوگا جو بھی ٹریول کرنا چاہتے آپ نے یہاں پہ اس کا فون نیم ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا یہاں پہ آپ نے فاسپورٹ ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے پاسپورٹ ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹیلی فون نمبر سرک کرنا ہے اگر آپ لوگ کے پاس ملیشیا کا نمبر ہے تو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہوگر نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ پاریزمبل پاکستان تھے ہیں تو پاکستان یہاں پہ سر کری پاکستان آگی ہے انڈیا سے انڈیا سر کری تو انڈیا آئے گا اس کے بعد آپ نے وہ نمبر یہاں پہ ڈالنا ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک ایمیل ایڈریس اپنا ڈالنا ہے جو کہ ایک ٹیو ہو ٹھیک ہے یاد رکھیں ایک ٹیو ایمیل ایڈریس آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد ٹائپ ساب اپلکیشن اب آپ جو کورنٹین فکرش کے لیف لے کرنا چاہتے ہیں کون سا ہے ہوم کورنٹائن ہوم کورنٹائن اور ایف کو بتایا کہ یہ فری آف کاسٹ ہے جو کہ میرے دوست نے پلائی کیا تھا اس نے مجھے بتایا تھا تو میں نے ان کے لئے فلائی کیا تھا تو وہ بتا رہا تھا کہ پری آف کاسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہاسپیٹل کورنٹائن میں بھی اس میں چارجز ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ارلی ریلیز اور یہ کچھ ہے تو یہ دونوں زیادہ یوز کرتے لوگوں اس کے علاوہ امرجنسی ٹریول کے لئے ہوم کورنٹائن بھی آویلیبل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ آف ارائیول شوڈ بی بیٹوین فور انٹین ڈیز بیفور ارائیول میں نے آپ کو بتایا کہ چار دن سے لے کر دس دن کے اندر یہاں پہ آپ نے جو ارائیول ٹکٹ ہے اس کا ڈیٹ ڈاننا ہے ڈیٹ آف ارائیول جو آپ کی ٹکٹ کے اوپر ارائیول ڈیٹ لکھی ہے جس ڈیٹ پہ آپ وہاں پہ ارائیول ہو جاؤ گی تو آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے اور وہ ڈیٹ یہاں پہ سیلک کرنا ہے میں پوٹین سیلک کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوٹین ڈیٹ پہ میں وہاں پہ ارائیول ہو جاؤں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ انڈیویجول انٹرنگ ملیشیا انفارمیشن تو یہاں پہ اس شخص کا آپ نے فن نیم ڈاننا ہوگا ٹھیک ہے اوپر آپ لوگ دیکھی کہ افلیشن انفارمیشن اور انڈیویجول انٹرنگ اوکے تو یہ انڈیویجول کے لیے یہاں پہ آپ نے دوبارہ ٹریولر ون کا انفارمیشن ڈاننا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایڈنٹیفیکیشن نمبر فاسپورٹ نمبر یہاں پہ آپ نے فاسپورٹ نمبر ڈاننا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ نشنیلٹی آپ نے نشنیلٹی کہاں سے ہو پاکستان سے ہو آپ ہو فرمنٹ ریزیڈنٹ ہو نان ملیشین ہو ملیشین ہو ٹیمپورٹ ریزیڈنٹ ہو اوکے آپ نے یہاں پہ وہ ڈاننا ہوگا تو اگر آپ ہے تو ٹھیک ہے یعنی یہ تو نان ملیشین اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد ڈیٹا برت آپ نے یہاں پہ ڈاننا ہوگا آپ نہ یہاں پہ کلک کریں تو یہاں سے آپ اپنا ڈیٹا برت سلک کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے ڈیٹ وغیرہ چنج کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پہ جنڈر مل فیمل ہے وہ سلک کرے کانٹری کہاں رہ رہے وہ پاکستان ہے کہاں ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے ڈاننا ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ وکسین افو وکسینیٹر پلیز انٹر وکسین ڈیٹ تو اگر آپ لوگوں نے وکسین کی ہے تو آپ نے یہاں سے وہ اپنا وکسین سلک کرنا ہے موڈر نہ کی ہے اس کے علاوہ سٹرازنگا کی ہے سائنو فارم کی ہے جو بھی ہے اگر اس میں آپ کا نہیں ملی رہا تو آپ نے ادھر پہ کلک کر دینا ہے اور اپنا ڈاننا ہے تو یہاں پہ فائزر سلک کیا اس کے بعد آپ نے فرس ڈوز کا یہاں پہ ڈیٹ سلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دوسرا ڈوز سلک کرنا ہے یہاں سے یہ سلک کر سکتے ہو یہ ڈال سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ نوٹس لی کی ہے کہ وکسین ڈاکومنٹ از میریٹری تو بے اپلوٹ تو وکسین کے یوں سرٹیپکٹ ہے وہ آپ نے ضرور افلوٹ کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ بتا رہے کہ مذہبین انگلیش میں ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کا نیم ہونا چاہیے اس کے علاوہ فاسپورٹ نمبر وغیرہ یہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ وکسین کا نام ہونا چاہیے اس کے علاوہ فسٹ اور سیکنڈ ڈوز کی جو ڈیٹ ہے وہ ہونی چاہیے آپ کی وکسین کارٹ پہ یا ہمیں ایڈنٹیپکیشن ڈاکومنٹس میں آپ اپنے ویزا کا یا فاسپورٹ کا فیکچر اپلوڈ کر سکتے ہو یا دونوں کو کمبائن کریں وہ اپلوڈ کریں اس کے علاوہ وکسینیشن ڈاکومنٹس یا ہمیں وکسین کا سیکنڈپکیشن ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے پاس ہو تو اگر آپ کے پاس افرویل ہے جو آپ اٹری جاتے کے ہیں ملیشیا کا تو یہاں پہ آپ نے وہ اپلوڈ کرنا ہے اگر یہ نہیں ہے تو پہلے والا آپ نے ضرور اپلوڈ کرنا ہے اور اور چیزوں کو آپ سکپ کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے نیچے بھی ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے فلائٹ ٹکٹ وغیر اپلوڈ کرنی ہے اور نیچے ٹریولر ٹو اگر آپ کے پاس کوئی اور فیسنگر ہے اس کے لیے بھی آپ ڈالنا چاہتے ہو تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ دوسری ٹریولر کا بھی ان پرمیشن یہاں پہ اوپن ہو جائے گے تو وہ آپ نے یہاں پہ اس کی لیے ڈالنا ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہاں سے ملٹیپل لوگوں کے لیے ایک ساتھ اپلے کر سکتے ہو اس کے علاوہ نیچے آرنا ہے اس کے علاوہ کنٹری اپ ڈپارچر آپ کہاں سے جا رہے ہو اگر آپ لوگ پاکستان سے جا رہے ہو تو آپ نے یہاں پہ پاکستان سیلک کرنا ہے ڈیٹ اپ ڈپارچر کون سی ڈیٹ سے جا رہے ہو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور وہ ڈیٹ سیلک کرنا ہے اس کے علاوہ کون سی ٹرانپوٹیشن پہ آپ لوگ جانا چاہتے ہو اگر ائر پہ جانا چاہتے ہو تو ائر سیلک کریں اس کے علاوہ لینڈ سی تو ہم جادہ تر پاکستانی ائر سے ہی جا سکتے ہیں اور جاتے ہیں اس کے علاوہ فائنڈ آف اینٹری تو یہاں سے آپ نے مطلب کہاں پہ آپ لوگو انٹر ہونا چاہتے ہو کون سی ائرپورٹ تو آپ نے یہاں پہ وہ ائرپورٹ سیلک کرنا ہوگا اس کے علاوہ فلائٹ ڈیٹیل فلائٹ نمبر یہاں پہ آپ نے ڈاننا ہوگا جو کہ آپ کے ٹکٹ پہ ہوگی اس کے علاوہ اوپر ڈال چکے وہ یہاں پہ آئی گی اس کے علاوہ کون سی ٹائم پہ آپ ہو ملیشیا کے اندر ایرائیول ہو جاؤ گی تو وہ آپ نے یہاں پہ اسپیکٹڈ ڈان نی ہے اس کے علاوہ آپ نے پل اڈریس ملیشیا کے اندر آپ کا جو اڈریس ہے وہ ڈاننا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے پوسٹر کوڈ ڈاننا ہے اس کے علاوہ کون سی سٹیڈ میں آپ ملیشیا میں رہ رہے ہو وہ آپ نے یہاں پہ ڈاننا ہے دیسٹرک وہاں کے دیسٹرک ہے وہ آپ نے یہاں پہ ڈاننا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ٹوٹل نمبر آف ہاؤس یہ اگر آپ لوگ ڈالیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کو چھول بھی سکتے لیکن میں آپ کو بتاؤوں یہاں پہ آپ نے جو چیزیں آپ لوگ کو پتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ ڈاننے کی ضرور کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹوٹل نمبر آف ہاؤس ہولڈر ٹھولر نارٹنگ روڈ تو یہاں پہ جو گھر میں آپ لوگ جا رہے ہو اس میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں آپ کے بغیر تو وہ نمبر یہاں پہ آپ نے ڈاننا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سیلک کر کے ون ٹو تری جتنی بھی ہے اس کے علاوہ ہاؤس ہولڈر آباو سکسٹی ایر اوڈ اگر سکسٹی ایر اوڈ میں کوئی ہے تو یہاں پہ آپ نے ڈاننا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ زیرو ڈاننا ہے ٹھیک ہے یا چھوڑ بھی سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پہ باتروم کتنی ہے یہ چیزیں کچھ چیزیں ہیں وہ آپ نے فیل کرنی ہے جو آپ لوگ کو پتا نہیں ہے وہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے نیچے آنا ہے اور یہ جو کوڈ ہے یہاں پہ آپ لوگ کو مختلف مل سکتی ہے یہاں پہ وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور ٹائپ یہ دی کے کیس سنسیٹی ہو اس کا مطلب یہ ہے جو بڑا ہے آپ نے یہاں پہ وہ بڑا ڈاننا ہے وائی بڑا ہے اس کے علاوہ ان چھوٹا ہے آپ نے چھوٹا ڈاننا ہے فائو ایٹ اس میں بڑا چھوٹا نہیں ہوتا تی بڑا ہے آپ نے وہ ڈاننا ہے اس کے بعد و ڈاننا ہے چھوٹا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے اس پر کلک کر دینا ہے اور سبمیٹ اپلیکیشن پر کلک کرو گے تو آپ کا اپلیکیشن پر سبمیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے کیوں یوز کر کے آپ لوگ ملیشیا کے اندر ہو کورنٹائن فیک اجھا حاصل کر سکتے ہیں اور میرے فیال میں ہوم کا جو کورنٹائن ہے وہ فری آف کاسٹ ہے کیونکہ مجھے ایک دوست نے بتایا ہے اس وجہ سے میں نے کوشش کیا ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو دے دی ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں اور یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیوز وغیرہ ہے وہ انگش میں ہے یا مختلف لین میں جو میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو اپنی زوان میں اردو اور اس کے علاوہ ہندی میں دوں تو اس وجہ سے میں نے کوشش کیا اور اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنانے کی کوشش کیا اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہے تو میری چینل پر آ کر یہاں پہ آپ لوگوں کو مختلف کورسز مل سکتی ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اگر آپ لوگ اپنا ٹرائیو ایجنسی کا کا روبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو پلائیلیس پہ کلک کریں یہاں پہ آپ لوگ کو مختلف کورسز مل جائیں گی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ارنی وغیرہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے اوپر بھی میں یہاں پہ کورس اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور جو بھی چیز پہ آپ لوگ ویڈیو چاہتے ہو مجھے نیچے کمینٹس میں بتائیں میں اپنی پوری کوشش کروں گا اس ٹرائپک پہ ویڈیو بنا کے آپ کو دے سکتا ہوں تو ملتے اگلی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا امیاد رکھیں اللہ حافظ